رہا ہوگے تو ہم دوسرے میچ میں پھر کھڑے ہو جائیں گے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کی طرف سے خراب پردرشن ہم نے دیکھا تھا لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی انتراشتے مقابلے میں بھارتی اے ٹیم کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا ہائلائٹ دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے بہلے بات کریں بھارت اور زمبانوے کے بیچ یہ دوسرا ٹیٹ وینڈی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور یہ مقابلہ ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں ٹاوس بھارتی ٹیم نے جیتا کپتان شبمنگل نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اتری ٹیم انڈیا کے لیے صرف شبمنگل کا بلہ خاموش رہا باقی بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی شبمنگل اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر اتری شبمنگل چارن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھی شیخ شرمہ اور روتراج گائیکوارڈ کی جوڑی نے زبردست بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ اور ابھیشیک شرما کی جوڑی نے دوسرے وکٹ کے لیے 137 رنوں کی پارٹنرشپ کی اور اس پارٹنرشپ میں ابھیشیک شرما کا یوگدان زیادہ رہا ابھیشیک شرما نے 47 گیندوں میں 100 رنوں کی پاری کھیلی 100 رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے 7 چوکے اور 8 چھکے انہوں نے لگائے 212.77 کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ کی بات کرے تو روتراج گائیکوارڈ 47 گیندوں میں 77 رن بنا کر ناباد لوٹے 11 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے انہوں نے یہ پاری کھیلی تو وہیں رنگو سنگھ نے بھی آتیشی پاری کھیلی ہے 22 گیندوں میں 48 رنوں کی پاری کھیلی رنگو سنگھ نے 2 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے انہوں نے یہ 48 رن بنائے 218 سے اوپر کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی اگر ہم بات کریں زمبانوے کے گیندبازوں کی تو بلیسنگ مزربانی اور ویلنگٹن مساکزا نے دونوں نے ہی صرف ایک ایک وکیٹ نکالا اس کے علاوہ کوئی بھی گیندباز وکیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے بھارتیہ ٹیم نے بیس آور کے اپنے کوٹے میں 234 رن لگائے دو وکیٹ کے نقصان پر بھارتیہ ٹیم نے پچھلے مقابلے میں جو قراری ہار کا سامنا کیا تھا اس ہار سے ابر کر بھارتیہ بلے بازوں نے اس مقابلے میں زبردست بلے بازی کی ہے بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 234 رن لگا دیئے دو وکیٹ کے نقصان پر اب اس مقابلے کو جیتنے کے لیے زمبانوے کو بنانے ہے 249 رن بنانا زمبانوے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بھارتیہ گیندباز زبردست فارم میں ہے پچھلا مقابلہ یعنی جو پہلا ٹی ٹی مقابلہ تھا بھارتیہ ٹیم نے بلے بازی میں خراب پردرشن کیا تھا گیندبازوں کا پردرشن بہت اچھا رہا تھا روی بشنوئی نے پچھلے مقابلے میں چار وکیٹ نکالے تھے اب اس مقابلے میں روی بشنوئی کیسی گیندبازی کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹیم انڈیا اور زمبانوے کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں پہلے مقابلے میں ملی شرمنہ غار کے بعد بھارتیہ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں زبردست سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے دنیا کے سامنے بھارتیہ ٹیم نے پوری دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک میچ میں گراؤ گے تو ہم دوسرے میچ میں پھر کھڑے ہو جائیں گے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کی طرف سے ایک خراب پردرشن ہم نے دیکھا تھا لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی انتراشتے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا ہائلائٹ دینے جارہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے بات کریں بھارت اور زمبابے کے بیچ یہ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جارہا ہے اور یہ مقابلہ ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جارہا ہے اس مقابلے میں ٹاوس بھارتیہ ٹیم نے جیتا کپتان شبمنگل نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اتری ٹیم انڈیا کے لیے صرف شبمنگل کا بلہ خاموش رہا باقی بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی شبمنگل اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر اتری شبمنگل چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھی شیخ شرمہ اور روتراج گائیکوارڈ کی جوڑی نے زبردست بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی نے دوسرے وکٹ کے لیے 133 رنوں کی پارٹنرشپ کی اور اس پارٹنرشپ میں ابھی شیخ شرمہ کا یوگدان زیادہ رہا ابھی شیخ شرما نے 47 گیندوں میں 100 رنوں کی پاری کھیلی 100 رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے 7 چوکے اور 8 چھکے انہوں نے لگائے 212.77 کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی روتراج گائی کواڈ کی بات کرے تو روتراج گائی کواڈ 47 گیندوں میں 77 رن بنا کر ناباد لوٹے 11 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے انہوں نے یہ پاری کھیلی تو وہیں رنگو سنگھ نے بھی آتیشی پاری کھیلی ہے 22 گیندوں میں 48 رنوں کی پاری کھیلی رنگو سنگھ نے 2 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے انہوں نے یہ 48 رن بنائے 218 سے اوپر کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی اگر ہم بات کرے زمبانوے کے گیندبازوں کی تو بلیسنگ مزربانی اور ویلنگٹن مساکزا دونوں نے ہی صرف ایک ایک وکٹ نکالا اس کے علاوہ کوئی بھی گیندباز وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے بھارتیہ ٹیم نے بیس اوور کے اپنے کوٹے میں 234 رن لگائے دو وکٹ کے نقصان پر بھارتیہ ٹیم نے پچھلے مقابلے میں جو قراری ہار کا سامنا کیا تھا اس ہار سے ابر کر بھارتیہ بلے بازوں نے اس مقابلے میں زبردست بلے بازی کی ہے بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 234 رن لگا دیئے دو وکٹ کے نقصان پر اب اس مقابلے کو جیتنے کے لیے زمبانوے کو بنانے ہے 249 رن 249 رن بنانا زمبانوے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بھارتیہ گیندباز زبردست فارم میں ہے پچھلا مقابلہ یعنی جو پہلا ٹی ٹی مقابلہ تھا بھارتیہ ٹیم نے بلے بازی میں خراب پردرشن کیا تھا گیندبازوں کا پردرشن بہت اچھا رہا تھا روی بشنوئی نے پچھلے مقابلے میں چار وکٹ نکالے تھے اب اس مقابلے میں روی بشنوئی کیسی گیندبازی کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹیم انڈیا اور زمبانوے کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹی سیریس کا دوسرا ٹی ٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں پہلے مقابلے میں ملی شرمنہ غار کے بعد بھارتیہ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں زبردست سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے دنیا کے سامنے بھارتیہ ٹیم نے پوری دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک میچ میں گرا ہوگے تو ہم دوسرے میچ میں پھر کھڑے ہو جائیں گے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کی طرف سے خراب پردرشن ہم نے دیکھا تھا لیکن دوسرے ٹی 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 انتراشتے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا ہائلائٹ دینے جارہے ہیں ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے بہلے بات کریں بھارت اور زمبانوے کے بیچ یہ دوسرا ٹی ٹی مقابلہ کھیلا جارہا ہے اور یہ مقابلہ ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جارہا ہے اس مقابلے میں ٹوس بھارتیہ ٹیم نے جیتا کپتان شبمن گل نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے کے لئے اتری ٹیم انڈیا کے لئے صرف شبمن گل کا بلہ خاموش رہا باقی بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی شبمن گل اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لئے میدان پر اتری شبمن گل چارن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھی شیخ شرمہ اور روتراج گائیکوارڈ کی جوڑی نے زبردست بلے بازی کی اور اس پارٹنرشپ میں ابھی شیخ شرمہ کا یوگدان زیادہ رہا ابھی شیخ شرمہ نے 47 گیندوں میں 100 رنوں کی پاری کھیلی 100 رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے 7 چوکے اور 8 چھکے انہوں نے لگائے 212.77 کی شٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ کی بات کرے تو روتراج گائیکوارڈ 47 گیندوں میں 77 رن بنا کر ناباد لوٹے 11 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے انہوں نے یہ پاری کھیلی 22 گیندوں میں 48 رنوں کی پاری کھیلی رنکو سنگھ نے 2 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے انہوں نے یہ 48 رن بنائے 218 سے اوپر کی شٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی اگر ہم بات کرے زمباموے کے گیندبازوں کی تو بلیسنگ مزربانی اور ویلنگٹن مساکزا دونوں نے ہی صرف ایک ایک وکٹ نکالا اس کے علاوہ کوئی بھی گیندباز وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے بھارتیہ ٹیم نے بیس اوور کے اپنے کوٹے میں 234 رن لگائے دو وکٹ کے نقصان پر بھارتیہ ٹیم نے پچھلے مقابلے میں جو قراری ہار کا سامنا کیا تھا اس ہار سے ابر کر بھارتیہ بلے بازوں نے اس مقابلے میں زبردست بلے بازی کی ہے بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 234 رن لگا دیئے دو وکٹ کے نقصان پر اب اس مقابلے کو جیتنے کے لیے زمباموے کو بنانے ہے 249 رن اس رن بنانا زمباموے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بھارتیہ گیندباز زبردست فارم میں ہے پچھلا مقابلہ یعنی جو پہلا ٹی ٹی مقابلہ تھا بھارتیہ ٹیم نے بلے بازی میں خراب پردرشن کیا تھا گیندبازوں کا پردرشن بہت اچھا رہا تھا روی بشنوئی نے پچھلے مقابلے میں چار وکٹ نکالے تھے اب اس مقابلے میں روی بشنوئی کیسی گیندبازی کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ٹیم انڈیا اور زمباموے کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی 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 سیریز کا دوسرا ٹی ٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں پہلے مقابلے میں ملیش شہرمنہ غار کے بعد بھارتیہ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں زبردست سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے دنیا کے سامنے بھارتیہ ٹیم نے پوری دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک میچ میں گراؤ گے تو ہم دوسرے میچ میں پھر کھڑے ہو جائیں گے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کی طرف سے ایک خراب پردرشن ہم نے دیکھا تھا لیکن دوسرے ٹی 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 انتراشتے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا ہائلائٹ دینے جارہے ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے بہلے بات کریں بھارت اور زمبابوے کے بیچ یہ دوسرا ٹی 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 مقابلہ کھیلا جارہا ہے اور یہ مقابلہ ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جارہا ہے اس مقابلے میں ٹاوس بھارتیہ ٹیم نے جیتا کپتان شبمنگل نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے کے لئے اتری ٹیم انڈیا کے لئے صرف شبمنگل کا بلہ خاموش رہا باقی بلے بازوں نے زبردست بلے بازی کی شبمنگل اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لئے میدان پر اتری شبمنگل چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھی شیخ شرمہ اور روتراج گائیکوارڈ کی جوڑی نے زبردست بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ اور ابھی شیخ شرمہ کی جوڑی نے دوسرے وکٹ کے لئے 133 رنوں کی پارٹنرشپ کی اور اس پارٹنرشپ میں ابھی شیخ شرمہ کا یوگدان زیادہ رہا ابھی شیخ شرمہ نے 47 گیندوں میں 100 رنوں کی پاری کھیلی 100 رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے 7 چوکے اور 8 چھکے انہوں نے لگائے 212.77 کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ کی بات کرے تو روتراج گائیکوارڈ 47 گیندوں میں 77 رن بنا کر ناباد لوٹے 11 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے انہوں نے یہ پاری کھیلی تو وہیں رنگو سنگھ نے بھی آتی شیخ پاری